بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویڈیو میں میں آپ کو اس کی کمپلیٹ تفصیل دینے والا ہوں کہ آپ لوگ کس طرح اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے آخری طریق کیا ہے اس کے لئے کوالیفکیشن کیا چاہیے اور اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ کیا ہے تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں محکمہ صحت میں لاہور جنرل ہسپٹل میں اپلائی کرنے کے لئے وہ ویڈیو کو ان تک واش کریں بین اسکپ کے اور اگر آپ ایسی مزید جوب انفرمیشن چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل ایم زفر آفیشل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ڈیلی بیسز کی نئی انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلتے ہوں دوستو آج کے ایڈ کی طرف لاہور جنرل ہسپٹل کے یہ جوب ہیں جس میں پہلی جوب جو ہے وہ اسٹینرگرافر کی جس کا پہلسکل پنس ایک پوست ہے اٹھارا سے پچیس سال اس کی اے جا ہے اور آپ کی ایف اے ہونی چاہیے پینتیسو ور ڈائپنگ سپیڑ جو ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے سپنس کے بعد جنر تکنیشن سرڈیکل کی ہے اس کی پہلسکل نو ہے تیرہ سیٹیں ہیں اس کی اٹھارا سے پچیس اے جو ہے وہ آپ کی سیکنڈ ڈیویزن کے ساتھ ہونی چاہیے اسی طرح جونئر تکنیشن سرجیکل ہے جونئر تکنیشن جو ہے اور جونئر تکنیشن ہے ریڈیو گرافی جونئر تکنیشن ہے ریڈیو گرافی اینڈ امیجنگ اور جونئر تکنیشن فارمیسی اس کا پیسکیل سب کا نو ہے اور دو دو اور تین ایک دو دس پوست ہیں اس کے لیے جو ہے آپ کی اپسی سیکنڈ ڈیویزن کے ساتھ جو ہے وہ ان میں ریکوائر ہے اپلائی کرنے لیے یعنی کہ جنر اٹکریشن کی جتنے بھی پوسٹیں ہیں جتنی بھی کٹاگری ہیں ان میں ایف ایسی آپ کا ہونا چاہیے اس کے بعد لینڈری مینجر ہے اس کا پیسکل نو ہے ایک سیٹ ہے انٹرمیڈر جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے اکیس سے اٹھائی سال اس کی ایج ریکوائر ہے اسی طرح الیکٹریشن کا پیسکل پانچ پلمبر کا بھی پانچ اور ڈرائیور کا بھی پانچ ایک ایک سیٹ ہے اور ڈرائیور کے چار سیٹ ہے اس کے لیے آپ کے میٹرک الیکٹریشن کے لیے میٹرک پلمبر کے لیے اور میڈل جو ہے وہ آپ کی ڈرائیور کے لیے تو دوستو آپ میں اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں جو لوگ اس میں میل اور فیمل دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی جو پولیسی ہے کونٹرکٹ پیسی وہ دو ہزار چار کے تحت آپ کی جو ہے وہ کی جائے گی اور نو ٹی اڈی آلاوڈ فار اپیرس اینی انٹریو ٹیسٹ انٹریو ٹیسٹ کے لیے آپ کو کوئی ٹی اڈی نہیں دیا جائے گا اور اس کا جو انٹریو ٹیسٹ ہے وہ نیچے یہ انہوں نے دیا ہوا ہے انٹریو ٹیسٹ سیریل نمبر دو تین چار جو ہے اس کا بیس دو اور جو ہے پانچ سیس سات کا اکیس دو اور آ ایک آٹ نو دس کا جو ہے وہ بائیس دو اور گیارہ بارہ تیرہ کا جو ہے وہ تیس دو دوہزار تیس کو انٹریویو ٹیسٹ ہوگا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کے ایڈ کی سمجھ آگئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی جوبز کے ساتھ تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ